موسیقی ایک ویڈیو بنائی اچھا میں نے یہ سوچا کہ آدمی غصے میں ہوتا ہے آدمی نفرت کی کیفیت میں ہوتا ہے پیار کی کیفیت میں ہوتا ہے تو I'm sure کہ اس کے دماغ میں کوئی نہ کوئی پروسس چل رہا ہوگا کوئی نہ کوئی کیمیکل چینجز آ رہی ہوں گی کوئی نہ کوئی سرکٹ نائے بنتے ہوں گے تو یہ امید آخر کیا چیز ہے امید ہمارے تھوٹ پروسس کے لیبل پر کیا چیز ہے اور ہمارے سب کانشنس میں کیا چیز ہے میں نے کافی سارا اس پر غور کیا تھوڑا سا لٹریچر بھی دیکھا تو جو باتیں مجھے سمجھ میں آئی ہیں اس کو سمجھانے کے لیے ایک چھو کسی کہانی ہے ایک نیرو سرجن تھے بہت بڑے تو انہوں نے بتایا میں مختصر بتا رہا ہوں انہوں نے یہ بتایا کہ میرے پاس ایک پیشنٹ آیا برین ٹیومر کے لیے ریفر ہوا جب میں نے اس کو دیکھا تو ایک دم مہران رہ گیا وہ میرا اپنا ایک جاننے والا تھا دوست تھا جو کہ میرے ساتھ ٹینس کھیلتا تھا اور میں نے اس کو آج تک نہیں بتایا تھا کہ میں نیرو سرجن کلب میں ہمیں کٹھے کھیلتے تھے we were ٹینس پارٹنرز تو وہ دیکھ کے مجھے حران ہو گیا کہ یار تم نے کبھی بتایا نہیں تو میں نے اس کو دیکھا تو میرا اس کے ساتھ ایک تعلق بھی تھا جب ڈائیگنوز کیا تو پتہ لگا اس کا ایک برین ٹیومر ہے خرین ہی وہ سارے پروسس سے گزر کے تو میں نے اس کو آپریشن کر دیا آپریشن اس کا ٹھیک ہو گیا ہماری دوستی اور پکی ہو گئی جو میرا ایک پروفیشنل ریلیشن تھا وہ اپنی جگہ پہ تھا وہ مجھے پوچھتا تھا کہ یار میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں نے اسے کہا ٹھیک ہو جاؤں گے کہتا وہ کچھ عرصے کے بعد پھر اس کو دوبارہ ریکرنس ہوئی برین کے اندر جب ریکرنس ہوئی تو پھر اس نے اسے پوچھا کہ یار میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں نے کہا یار انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گے نہیں انشاءاللہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہو جاؤں گے تو انہیں کہا کہ ہم نے جب علاج کیا پتہ لگا تو انہیں کہا جی اس کی ری سرجری کرنے پڑے گی تو وہ بڑی ٹیکنیکلی بڑی مشکل سرجری تھی میں نے وہ سرجری بھی اس کی کر دی کہتا پھر مجھے پوچھا یار مجھے سچ بتاؤ میں ٹھیک ہو جاؤں گا میں نے کہا ہاں یار وہ ہو جاؤ گے کہتا اس کے کچھ عرصے بعد سال سے کے بعد اس کو پھر دوبارہ ریکرنس ہوئی اور اس کے میٹس میٹسٹریسز جو ہیں وہ پوڈی پہ پھیلے اور جگہوں پر گئے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو ریڈیو تھرپی دی جائے تو کیمو تھرپی اور ریڈیو تھرپی دی جائے جانے لگی تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے اب سچ سچ بتاؤ کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا میں نے کہا یار احمد نہیں آرنی کوشش کرتے ہیں ہم انشاءاللہ لیکن کہتا مجھے لیکن میرے ذہن میں یہ تھا کہ اب یہ آستہ آستہ نیچے ہو رہا ہے کچھ عرصے کے بعد ہمارے امکالوجس نے کہا کہ ہم اس کو کچھ نہیں ہو سکتا اس کے سفنٹر پرابلم ہو گئے پشاپ کی نالی دال نہیں پڑ گئی اور مسائل سپیچ کا مسئلہ ہونا شروع ہو گیا تو کچھ بعد میں تو کہتا یار مجھے تم سچ سچ کیوں نہیں بتاتے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا کہ نہیں ہو جاؤں گا تو میں اس کو کہتا تھا ہاں ہاں ہم کریں گے ٹھیک ہو جائے گا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا کہتا اسی دوران کے اندر اس کی حالت بہت غیر ہوتی گئی پھر میں اس کے گھر بھی جانا شروع ہو گیا پھر اس کی بیوی بھی کبھی کبھی میرے پاس آتی تھی تو ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے اسے یہ سوچا کہ اب اگر یہ مجھ سے پوچھے گا تو میں اس کو یہ کہہ دوں گا کہ یارب تو اٹس سو لوگا تو کہتا پھر بھی میری حمد نہ ہوئی میرے پاس پھر آیا اس نے کہا دیکھو یارب میں تو اٹھا نہیں جا رہا پجھے بتاؤ تو سہی میں نے کہا نہیں نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کہتا تھا جیسے تم قوم میں اعتبار ہے ایک دن ایسا ہوا کہ میں اس کے گھر گیا اور اس نے وہی سوال پوچھا تو میں نے اسے کہا کہ ہم اس فائٹ کو کرتے رہے ہیں لیکن تم سمجھدار آدمی ہو سب کچھ دنیا سے جانا ہے تو میرا خیال ہے کہ ابنا یہ کافی مشکل ہے اس کا ٹھیک ہونا تو اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں thank you for letting me know the truth کہتا میں گھر آگیا مگر میری طبیعت اتنی بوجل تھی میں کھانا کھا کے لیٹنے لگا تو میری پھر طبیعت بڑی بوجل تھی تو میں نے ایسی دوبارہ اس کو تسلید دینے کے لیے فون کیا تو میں نے اس کی بیوی اس کی بیوی نے فون اٹھایا تو میں نے کہا میری اسے بات کرو اس نے کہا تو آپ کے جانے کے پانچ سال پانچ منٹ کے بعد مر گیا فوت ہو گیا تو اس نے اپنی کتاب میں ہی لکھا ہے کہ جو امید کی جو تار تھی نا وہ میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اور وہ تار اس کو زندہ رکھی ہوئی تھی اور جب تک میں اس کو کہتا رہا کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا تو اس کی اندر کی انرجیز جو تھیں وہ اتنی سٹرونگ تھی کہ وہ اس کے پورے میٹیبلزم کو اور اس کے سسٹم کو کھنچتی رہی بابجو اس کے بیماری کے جو ہی میں نے وہ تار کٹی امید کی تو اندر سے کوئی کنیکشن کٹا اور اس کے پندرہ منٹ کے بعد وہ فوت ہو گیا بیمار تو وہ تھا ہی خیر تو اب اس کے پیچھے کیا فینومنہ ہے میرا نہیں خیال کہ میں اس کی کوئی پیرا سائیکالوجی سائیکالوجی وہ ڈسکس کروں لیکن اس واقعے نے مجھے بہت موف کیا اور یہ بتایا کہ امید وہ طاقت ہے جو ہمارے اندر ایک موٹیویشن ایک جذبہ اور گرے ہوئے کو بھی یہ امید یعنی یہ اس کو حوصلہ دیتی رہتی ہے یہ تقوت کے بھوٹ کے کھڑا ہو سکتا ہے تو اس لیے ہمیں اپنے لیے بھی اور اپنے پورے انوائرمنٹ کے اندر امید کو کبھی لوز نہیں کرنا چاہیے اور اگر آپ نیٹ پہ لکھیں نا تو دیر از ام موڈل وہ موڈل ہے کہ ویجن خوپ موڈل کہ اگر آپ کا کوئی بھی ویجن ہے نا اس ویجن کے ساتھ ہوپ کا ہونا بہت ضروری ہے جیسے ہم اکثر بیٹھے کہتے ہیں یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا یہاں کا آوے کا آوہ بگڑا ہوگا ہے یہ عوام نے ٹھیک ہونا ہی نہیں ہے یہاں جو مرسی کر رو ٹھیک ہوں گے ہی نہیں ہوں گے نا بابا یہ قوم ٹھیک ہونے والی نہیں ہے تو یہ تو بنیادی طور پر یہ کہنا ہے کہ ہمیں کوئی امید نہیں ہے اور جب ہم امید جب ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی امید نہیں ہے تو ہم بنیادی طور پر وہ رسی کاٹ دیتے ہیں کہ جس کے بنیاد کے اوپر ساری کی ساری وہ کھڑی ہوتی ہے پوری کے پوری جو سٹرکچر کھڑا ہوا ہوتا ہے تو اس لیے میرے خیال میں امید یہ ہے امید وہ طاقت ہے اور ہمیں ہر وقت ریالیسٹک ضرور ہونا چاہیے مگر پر امید ہونا چاہیے شکریہ شکریہ